ہلو فرینز نمسکار کرنام کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوگ کیا آپ سب بڑیاں ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو فرینز صبح کی جو ہےنا شروعات ہو گئی ہے تو صبح کی شروعات بھاغوان کے عشرباد کی شاند سب ہی کو کرنی چاہیے تو بھاغوان کے یہاں عشرباد میں نے لے لیا اور دیکھیں گارگی کیسے گھنپیر رہی ہے لیکن گارگی صبح جلدی اٹھتی نہیں ہے تو میں اور گارگی اس روم میں سوتے ہیں اور شاور ان کے باپا اس روم میں بیٹ پر سوتے ہیں تو بس اب جو شبہ کا کام ہے وہ کفٹا کٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے جو میرا شبہ کا کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں گرم پانی پیوں گی کیونکہ گرم پانی ہمارے پیٹ کے لیے سب سے اچھا ہے اور شبہ شبہ آپ دن بھر پیئے ہیں یا نہ پیئے لیکن شبہ کے سمیں گرم پانی سب کو اگلاس جرور لینی چاہیے تو چلی کچھن میں گز گئی ہے اور پانی کرم کروں گی اور اس کے بعد میں پانی پی کے پھر تھوڑا سا میں چھت پہ جاتی ہوں چھت پہ تھوڑا سا ہوا چاہے تھنڈی ہو یا گرمی ایک راؤن دو راؤن میں لگا کے پھر آتی ہوں اس کے بعد میں گھر کے جھاڑوں پوچھا سب کچھ کرنا رہتا ہے تو پہلے چھت پہ چلتی ہوں تو چلی چھت پہ ہیلو فریز نمسکار پردام گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ لوگ آئی ہو کیا آپ سب بڑیاں ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو پھرین سب ہی صبح ہو گئی اور آپ لوگوں نے دیکھا تو اب بس میں تھوڑا سا چھت پہ آتی ہوں پاس دس منٹ کے لیے سہی کیونکہ صبح کی جو ہوا اور دھوپ رہتی نا تو کافی اچھے لگتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں وہ چھت پہ آئی ہوں اور بس اچھلوں گی تو جھاڑو گرے لگاؤں گی بچوں کو اٹھاؤں گی بچوں کو اٹھا رہی ہی ٹویشن جانا ہے کر کے ساڑھے سات بجے سے ہے تکنز گارگی نہیں اٹھی تو میں چلی آئی در شک پہ اور اب چلتی ہوں جھاڑو ڈو لگاؤں گی باقی صبح کے کام آپ جانتے ہی ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو جھاڑو لگاؤں گے پوچھا لگاؤں گے اس کے بعد میں نہاؤں گی پھر پوچھا تو ابھی پوچھا کل میں نے گھر بھی پوچھا تو پوچھا بھی پانچ سات دن اور نہیں ہوں گے تو آئی تنگ بائیس تیس تاریخ کے بعد ہی پوچھا کیے جائیں گے تو اس جسے پرنچ تھوڑا ٹائم اچھا نہیں لگتا جب پوچھا پٹ کر لو تو اچھا لگتا ہے تو چلی چلتی ہوں نیچے یہاں دیکھئے پرنچ میں نے گھر کے سارے کام کتم کرنے کے بعد آج کیا ہے کہ میرا دماغ میں آیا کہ اچار ہم لوگ گاؤں سے لے کے آئے تھے اور میری ساسوما نے بنایا تھا تو اچار میں تھوڑا پتہ نہیں کیوں اس کی اسمیل اچھی نہیں آرہی تو اس میں مسائلے بھی بہت کم تھے تھوڑا سا بیگر ٹائپ کا آچار ہو گیا تھا مطلب اس میں اچھی خوزبو بھی نہیں تو مجھے لگا اتنا آچار گھر کا ہے اس میں تیل مسائلے پڑے ہی ہیں تو کیوں پھیکنا تو اس کو میں اپنے طریقے سیگ پر سہی کر لیتی ہوں ساید کی اچھا ہو جائے تو بس یہاں پہ میں نے ایک پاو لگ بھگ تیل ہے سرشو کا تیل ہے گھر کا تیل تو وہ میں نے ڈالا ہے تیل گرم ہو گیا اس میں 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 نے 100 سے 1500 گرام لے سن اس کو بارے بارے کسیمت دادرا میں نے پیس لیا تھا چھل کر نکال کے تو بس اس کو اچھا سیس میں بھوننا ہے ایک دم مطلب براون نہیں کرنا ہے بس اتنا پانچ منٹ اچار میں نہیں اس میں تھوڑا سس اس کا سمیلنگ جو خوزبو ہے وہ اچھی نہیں آرہی ہے اور شوادنا تھوڑا گڑڑ ہو گیا ہے میرے ساس کا اچار ایسی ہو جاتا ہے مطلب اس میں سواد ہی نہیں رہ جاتا اور جبکہ گھر کا عام سب گھر کا پڑے رہتا ہے تو بس یہ دکھی مسالے ہیں اور ہلکا سمینے جو لیشن تھا اس کو بھون لیا تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے کیونکہ اچار جب کچھ رہتے نا تو لیشن تھوڑا سا کچھا ڈال دیتے ہے لیکن ابھی اچار لگ بھک پوری طرح سے پک گیا ہے بس اس میں لیشن پکنی مرچی لگے گا تو میں نے مسالے ڈال بس اتنا ہی مکس کریں اس کے بعد میں گیس کا فلیم بند کر دیں گے کیونکہ اس کو پکانا یا بھون نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا گرم کرنا تھا تو اس کا فلیم بند کیا اور جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس کو پہلے تھنڈا ہونے دوں گی کیونکہ گرم اچار آپ کو خراب دکھ رہے ہیں تو اس کو نکال لوں گے یہ اچار جو خراب خراب لگے وہ میں نکال کے سائیڈ کر دیا ہے اس میں یہ مسائلہ ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا س مسائلہ میکس کروں گی اور میکس کر کے اچھے سے ملاتے جاؤں گے ہاتھ سے نہیں ملانا ہے تھوڑ مسائلہ ڈال رہے ہیں تاکہ خذبو اور کھانیم کا تھوڑا ٹیسٹ بڑھ جائے کیونکہ اچار ہے اچار آرام سے چھوڑا چھوڑا چھوڑے 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 اس کو بنا دے رہی ہوں کبھی کبھی ہو جاتا ہے مطلب سب اچار بگڑ جاتا ہے تو ہم دوبارہ سکتے ہیں مسائلہ اس کو تھوڑا تھوڑا ہی ڈال اچھوڑا ڈال اچھوڑا ڈال اچھوڑا اس کو مکس کریں گے دیکھیں یہاں پہ اچار مسائلہ مل گئے تو اس میں ڈببے کو دھو لیا تھا اور اس میں نمک تیل لگا دیا ہے اس میں سارا اچار اس کو بڑھ دوں گی اور رکھ دوں گی چھت پہ جگئی تھی اپریل میں ہی تو میں بنا کے لائی تھی تو اچھا تھا کیونکہ میں مل ممی جیسی چار بناتی مطلب آم کم مسائلہ جا دا تو اسی جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نزدیک سے اور اب دیکھنی میں اچھا دکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ رکھ رہا اک میں الٹا دی موہلی اور کسو بھی اچھی آنے لگی ہے تو ابھی دہ دھوپ میں تھوڑا سو ممی مجبولی رکھ دیکھیں پورا تیر جو نیچے آگیا ہے اور دبا بھی سایت پھٹا ہوا ہے کیا ہوا ہے نہیں یہاں سے گرہ ہے تیر اچھا جب ہوتا ہے جب اچھے سے مسائلہ ہوتا ہے میں اس بلوگ کا یہی پہ انٹ کرتی ہوں اور لیلتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار تینکیو فر ووچنگ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کریے گا اور فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اپنا سپورٹ دیجئے فرنس تو چلی با با نمسکار